اسلام علیکم تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جو چارٹڈ اکاؤنٹنسی کا شوق رکھتے ہیں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کے لیے کوالیفائنگ اسیسمنٹ ٹیسٹ یعنی کیا ہے یہ اسی طرح سے ہے جیسے آپ کسی بھی ایمی بی ایس پیپر ایمی بی ایس کے لیے کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک انٹری ٹیسٹ کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے اسی طرح سے اب چارٹڈ اکاؤنٹنس میں تھوڑی سی ایمینڈمنٹ ہوئی ہیں یعنی آئی کیپ نے ایک کیٹ کا ٹیسٹ رکھا ہے کیٹ کا ٹیسٹ کنی کے لیے ضروری ہے کیوں ضروری ہے اس کا سلیبس کیا ہے اور اس میں جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں ان کے لیے ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ بچوں کو سمجھ آ سکے اگر آپ کیٹ کے اباؤٹ کسی بھی طرح کی کوئی بھی انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ آئی کیپ.org.pk کی ویب سائٹ بیزٹ کر سکتے ہیں جو کہ آئی کیپ کی اوفیشل ویب سائٹ ہے وہاں پر آپ کو کوالیفائنگ اسیسمنٹ ٹیسٹ کے حوالے سے ساری معلومات مل جائیں گی چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو جس میں ہم دیکھیں گے کہ واتیس کیٹ یعنی کیو ایٹی ٹیسٹ اور اس کے سٹڈی ریسورسز کیا ہے اس کا موڈل پیپر کس طرح سے ہے اور اس کے ڈائریکٹیو یعنی 1.20 میں آئی کیپ نے کیا کہا ہے تو جی سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کیٹ کا ٹیسٹ ہے کن سٹوڈنٹس کے لیے کیا یہ ہر بچے کو دینا ہوگا جس نے اپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا جو بھی انٹرسٹ رکھتا ہے کیا یہ ہر بچے کے لیے لازمی ہے تو اس سوال کا جواب ہے نہیں کن کے لیے لازمی ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ابھی کہ کیٹ یعنی کیو ایٹی ٹیسٹ کن لوگوں کے لیے ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں پری ریکویسٹ کمپیٹنسیز یعنی پی آر سی جو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا پہلا لیول ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں انرولمنٹ سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اگر آپ کے انٹرمیڈیٹ کے مارکس یعنی سیکنڈیر کے اور فرسٹر کے ملا آکے جتنے بھی مارکس ہیں وہ سیونٹی پرسنٹ سے اباو ہیں ٹھیک ہے اگر تو آپ نے جیسے سکسٹی فائیو یا سیونٹی پرسنٹ مارکس حاصل کیا ہے اپنے ایگزیمنیشن کا جو بھی ریزلٹ آیا ہے تو پھر آپ لوگوں کے لیے یہ ٹیسٹ نہیں ہے آپ ڈائریکلی پی آر سی کی اٹیمٹ میں ٹھیک ہے ایلیجیبل ہیں آپ پیپر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے پور مور انفرمیشن آپ آئی کےک کی چیٹ بوکس پر بات کر سکتے ہیں اچھا اب یہ پی آر سی کے علاوہ کیو ایٹی ٹیسٹ کیا ہے کیو ایٹی ٹیسٹ ان کے لیے ہے ایک اینڈیڈیٹ شیل بی انرول ان پی آر سی وہ کہتا ہے کہ ایک اینڈیڈیڈیٹ جو ہے وہ پی آر سی میں انرول ہو چکتا ہے اگر وہ کچھ کرائیٹیریہ کو میٹ کر جائے کس کرائیٹیریہ کو وہ کہتا ہے کہ پاسٹ ہائر سکول سیٹکیشن یعنی ایچ ایس ایس سی یعنی آپ کی سیکنڈیٹ جو ہے انٹرمیڈیٹ ہے اس کا ایجیمنیشن وہ کم سے کم اگر سکسٹی پرسنٹ آپ کے مارکس ہیں تو آپ کو یہ ٹیسٹ نہیں دینا ہوگا آپ ڈائریکلی پی آر سی کے پیپر دے سکیں گے اٹیمٹ کر سکتے ہیں لیکن 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 ایسے سٹوڈنٹ جن کے مارکس سکسٹی پرسنٹ سے کم ہیں ٹھیک ہے وہ ٹیو ایٹی کا ٹیسٹ دیں گے اور یہ ٹیو ایٹی کا ٹیسٹ کتنی بار اٹیمٹ کر سکتے ہیں وہ بھی ہم اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے لیکن سب سے پہلے ہو گئتا ہے اور پاسٹ کوالیفائنگ اسیسمنٹ ٹیسٹ اگر وہ کوالیفائنگ یعنی اسیسمنٹ ٹیو ایٹی پاسٹ کر لیتا ہے تو پھر بھی وہ پی آر سی کے اٹیمٹ دے سکتا ہے اگر تو آپ کے انٹر ڈیو میڈٹ کے مارکس لیس دن سکسٹی ہیں تو وہ پھر پی آر سی میں اٹیمٹ نہیں ہو سکتا بٹ نوٹ لیس دن فیفٹی پرسنٹ فیفٹی پرسنٹ سے بھی کم نہیں ہونے چاہیے اب کیاٹ کا ٹیسٹ کن لوگوں کے لیے ہے اگر تو اے لیول ہے پاسٹ اے لیول تری سبجیکٹس اگر آپ کا اے لیول پاس ہے اور ایسے تین سبجیکٹس ہیں جس میں کم سے کم ہر سبجیکٹس میں سکسٹی پرسنٹ مارکس ہوں یا اس کے ایługول ہوں اور یا پھر اس کا کر پاسٹ ٹھیک ہے اگر تو سکسٹی پرسنٹ سے لیس ہے تو پھر آپو کیٹ کا ٹیسٹ دینا ہوگا اگر آپ کے اے لیول میں تھری سبجیکٹس کے مارکس سکسٹی پرسنٹ ہے تینوں کے ملاکہ نہیں یعنی پر سبجیکٹس اگر آپ کے جو مارکس بن رہے ہیں وہ سکسی پرسنٹ ہیں تو یا اس کے ایکول ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ لکھا ہے three subjects with aggregate minimum سکسٹی پرسنٹ ٹھیک ہے یا اس کے ایکول ہیں تو آپ کے جو ہے وہ پی آر سی میں attempt ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہے past any HSSE or any A level exam in last 36 months from the date of enrollment application or past QAT if HSSE or A level examination is passed earlier than 36 time of enrollment یہ آپ کو ایک بار ساری باتیں read کر لے لیں لیکن اس میں جو main points ہیں وہ یہاں پہ A, B and C میں ہی ہیں جو میں نے آپ سے discuss کر دیئے next ہم دیکھیں گے کہ اس کا procedure کیا ہے کس طرح سے آپ نے اس میں attempt ہونا ہے کیا اس کا جو ہے وہ model paper ہے کس طرح کے question اس test میں پوچھے جائیں گے پی آر سی کے جو subjects ہیں وہ یہ ہیں پی آر سی 1, 2, 3 and 5 جن کے نام آپ کے سامنے mention ہے لیکن ہم یہاں میں جو ہماری ویڈیو ہے وہ کیو ایٹی کے ریلیٹڈ ہے سو ہم پی آر سی کو ڈسکس نہیں کر رہے یہ ہے جی qualifying assessment test جو آپ کا main heading ہے جو آپ کا main test ہوگا ان کے لیے جن کے intermediate میں جو marks ہیں وہ 60% سے کم ہیں ان کے لیے یہ test ہوگا اب اس میں دیکھیں گے سبس موڈ اور سٹینڈر سیٹنگ کیا ہے جس میں آپ یہاں پہ ڈسکی ویب سائٹ پہ آنے کے بعد دیکھیں گے education and training scheme ڈسکیم کے آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ڈسکیم کے ریلیٹڈ جو آپ ان کا ڈیریکٹیو ہے ڈسکیم کا 1.20 qualifying assessment test آپ اس کی PDF ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ میرے پاس ابھی بھی open ہے The changes and revient in the syllabus of ڈسکیم کے لیے shall be done in accordance with the policies specified by the council in ڈیریکٹیو 1.01 ٹھیک ہے 1.01 ڈیریکٹیو 1.01 اگر اس میں کوئی changes ہوتی ہے آپ کے ڈیریکٹی کے syllabus میں یا کسی بھی آؤٹکم میں تو وہ اس ڈیریکٹیو میں موجود ہوگی آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کیٹ کا جو ٹیسٹ ہے ڈیریکٹی shall be a computer based یہ جو ہوگا computer based ڈیسٹ ہوگا آپ کو manually write نہیں کرنا ہوگا آپ کے کمپیوٹر پر آپ کا ٹیسٹ ہوگا unless circumstances require a different mode which shall be specified by the institute اگر کسی بھی کوئی حالات کی تینگی یا کوئی حالات خراب ہونے کی وجہ سے اگر ان کو کوئی mood change کرنا پڑا تو آپ کو institute جو ہے وہ بتا دے گا لیکن most probably جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ computer based ہی ہوگا computer پر آپ کا ٹیسٹ ہوگا the institute shall have a common online testing system to ensure standardization of testing outcome ٹھیک ہے maximum attempt کتنی ہے کتنی بار آپ اس test کو attempt کر سکیں گے اس کا جو طریقہ کارہ وہ یہاں پہ بتایا گیا the candidate shall have a maximum of three attempts تین بار آپ کیاٹ کا test دے سکتے ہیں for example آپ نے پہلی دفعہ دیا آپ fail ہوگے دوسری بار دیا fail ہوگے تیسری بار دیا تو آپ fail ہوگے اس کے بعد آپ disqualify ہو جائیں گے ٹھیک ہے maximum جو attempts ہیں وہ 3 ہیں کیاٹ کو pass کرنے کے لیے اگر آپ پہلی میں کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دوسری میں کر لیں تیسری میں کر لیں بارہ مہینے کے اندر اندر جس دن آپ کا کیاٹ کا test pass ہوا ہے وہاں سے آپ کے 12 month جو وہ start ہو جائیں گے آپ vrc میں enrollment کروا سکتے ہیں اس کے بعد conduct of test test کس طرح سے conduct ہوگا the institute shall conduct get and may also devolve the conduct of get to approved testing centers جیسے آپ کیاٹ کے لئے apply کریں گے پہلی دفعہ سپتمبر 2022 میں اس کے بعد دسمبر 2022 میں ہوگی اس کے لئے نیچے جو کیاٹ کا schedule آیا وہ بھی آپ لوگوں سے discuss کریں گے testing centers اب کہاں پر test ہوگا وہ آپ admit card admit card کیا ہوتا ہے آپ کی date sheet ہوتی ہے جیسے second year exam date sheet آتی ہے وہاں پہ آپ کا center mention ہے کتنے بجے test ہوگا اور کہاں پر ہوگا اسی طرح سے دنیا میں admin card جیسے date sheet کو admin card جیسے جہاں پر test time جیانی paper time job وین location جہاں پہ test ہونا ہوتا وہ mention ہوگا وہ کہاں shall be offered every quarter quarter کے آیا ہر تین month کے بعد ہوگا پہلی دفعہ فیل ہوگئے ہیں پہلی دفعہ کب دیں گے ہر تین مہینے کے بعد پہلی دفعہ جو test ہوگا وہ march میں ہوگا کسی بھی year میں مہینے پہلے تین مہینے لگا پہلے تین month ہوگا پھر تیسٹنگ سینٹر شیل بھی انڈر دا سپر وی آف دا انسٹیٹوٹ انڈ سٹم پروائیڈ اور اپروڈ بائی دا انسٹیٹوٹ تیسٹنگ سینٹرز میں آپ جتنے بھی ٹول جتنے بھی لیپ ٹوپ جتنے بھی کی بورڈ جتنے بھی ماؤس دوں گے انسٹیٹوٹ کی سپر لیے بھی لیے 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 بات اگر ہم دیکھیں تو آپ سلیبس کیا ہوگا لیے سلیبس کیا لیرننگ آؤٹکونز لیرننگ آؤٹکونز میں آپ نے کیا چیز دیکھ رہنگ ہیں لیرنگ فیمیلی لیرنج جو ووکیبلری ووکیبلری آپ کی ہائی سٹینڈر ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ ہائی لننگ موڈ پہ ہے انگلیش میں جو ووکیبلری جسے ووکیب بھی بولتے ہے اس سے آپ کو آنی چاہیے یعنی کچھ ایسے ہوں گے یعنی کچھ سنٹینس ایسے ہوں گے جس میں گرامر کو کرنا ہوگا یعنی گرامر کے اگر آپ کو انگلیش کی گرامر اچھے سی آتی ہے تو آپ ان کو یوز کر کے اس کو سنٹینس کو کر سکیں گے یا پھر ایڈنٹی فائی کرنا ہوگا کچھ کامن ایررز کو جو آپ کے سنٹینس میں دی جائیں جائیں دا ایبیلیٹی سپیڈ ریڈنگ یعنی کمپریہنشن سپیڈ ریڈنگ اور کمپریہنشن کے حوالے سے بھی پیراگراف آتا ہے چار سے پانچ کوششن آتے ہیں تو اس طرح کا کمپریہنشن کوششن بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے سیمپل اینڈ کمپلیکس نیمیریکل پروبلم یوزنگ بیسک میتمیٹیکل نولیج میت کے حوالے سے سیمپل یعنی سیمپل اینڈ کمپلیکس کوششن بھی آ سکتے ہیں وہ نیمیریکل بیسٹ ہوں پریکٹیکل بیسٹ ہوں تیوری بیسٹ ہوں تو بی ایبل تو انفیر کنکلوڈ اینڈ ڈی کوڈ پروبلم یوزنگ اینالیٹیکل اینڈ لوجیکل اس اس طرح کے کوششن آرمی میں آتے ہوتے تھے آرمی کا کوششن دیں جس میں آتے ہیں پیٹرن سٹیٹمنٹ یا ریٹن پیراگراپس کے حوالے سے وہ بھی شامل ہوں گے اب اس کی گریڈ کیا ہے گریڈ یعنی ویٹیج کتنے مارکس کا کس پورشن سے پیپر آ سکتا ہے سو سلیبس ریفرنس میں فرس نمبر پہ جی انگلیش گریڈ میں اس کی ویٹیج کتنی ہے جی تیس سے پینتیس نمبر کا پیپر آپ کے انگلیش پورشن سے آئے گا سیکنڈ ریفرنس سلیبس میں جی میتھمیٹکس یعنی آپ کی جس میں کہہ رہا تھا آپ کو سیمپل پورشن بھی ہوں گے کمپلیکس بھی ہوں گے یوزنگ نمبر پروبلم یعنی بیسک نالیج دیکھا جائے گا اس میں کتنی مارک سا پیپر آسکتا یعنی تیس پینتیس مارک سا پیپر آئے گا پھر جی سی انیلیٹکل ریزننگ انیلیٹکل ریزنگ کیا میں جیسے پہلے نہیں ہے اور کر لینا اس کا جو پورشن ہوگا وہ بھی 30 35 مارک سنی تیس سے 35 نمبر کا پیپر آئے گا ٹوٹل آپ کے مارک سنگے اس میں ہنڈرڈ ٹھیک ہے اب اس سلیبس کے سٹیپ بائی سٹیپ یعنی سبجیک ٹو سبجیک یہاں پہ بتایا گیا ہے انگلیش میں کیا چیز ہوں گی آپ کی vocabulary ہو گی اس کے بعد practical use of grammar ہو گا یا اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پیڈیا کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کا link بھی آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اچھا جی تھرڈ نمبر پہ کوششن پوچھا جا سکتا ہے آپ سے پوچھے جائیں آپ پوچھے جائیں گے آپ نے سب گوگل پر سرچ کر لینا ہے اور پرسنٹیجز گریب کے بھی کوششن آ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا سٹیٹیسٹیکل اس میں پوچھن شامل گا گرافکل پریزنٹیشن آف ڈیٹا آپ سب چیزیں بتائی گئی ہیں سٹیٹ لائن گراف آ سکتے ہیں ایکویشن سٹیٹیسٹیکل آسکتے ہیں آپ کو لینیر ایکویشن کے فیکٹوریزشن کس طرح سے کرنی ہے لینیر ایکویشن پوڈر ایکویشن کس طرح سوال کرنی ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آگی انیلیٹکل ریزنگ کا پورشن جو ہے وہ انتہائی اہم ہے دیکھ لینا ہے ڈرائیو کنکلوین فرم دا گیون سٹیٹمنٹ کچھ آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دیوگی پراغر دیوگا اس سے آپ نکال نیوگی ایڈنٹیٹی میسنگ نمبر آف سیریز دیوگی نمبر کی آپ نمبر میس ہوگا ایڈنٹیفائی کرنا ہوگا ایڈنٹیفائی دا اوڈ ون آوٹ فرم دا گیون پراغر آپ کو دو ستیم سن دی جائیں گے اور ایک سٹوری ملے گی آپ ریلیٹ کرنا جو اسے اوڈ ہوگا اس کو آپ نمبر نمبر پرنی نیکس ڈائیگرام سیریز یعنی یہ نون نمبر اور ورڈ فور ڈا گیون اگزیمپل کچھ گیون اگزیمپل یعنی کچھ کوششن ہوں گے اس میں ورڈ بھی ہوں گے اس میں کچھ نمبر بھی ہوں گے اس میں انالوجز کے حوالے سے جو کوششن آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے اس کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہوگا جی یہ آپ پاتھا جی کیاڈ کے حوالے سے تھوڑی سی انفورمیشن اب ہم دیکھتے ہیں کیاڈ کا شیڈیول کیا ہے کیاڈ کا شیڈیول جو اس کی فرسٹ اٹیمپ ہونے جا رہی ہے اس کا آ چکا ہے سیشن آٹم یعنی جس سیپٹمبر میں پہلی بار ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے جی تھرڈ ویک ہوگا سیپٹمبر یعنی پندرہ سیپٹمبر سے اکیس سیپٹمبر تک اس میں سے ایک دن ہوگا جو کہ آپ کے ایڈ مینشن کر دی جائے گی اب اس کے فارم کب سے سمیٹ ہوں گے تیئیس جون سے سمیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں اس کے لیے میں ایک لیدہ سے ویڈیو بھی بنا دوں گا اگر نہیں آپ کو ویڈیو ملے تو آپ نے ویب سیٹ کرنی ہے آپ کو چیٹ بوکس کا option دکھ رہا ہوتا ہے آئی کی ویب سیٹ پہ یہ دیکھیں میں آپ دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پہ آپ ایک ایک ایجنٹ سے بات کر لینی ہے وہ سب چیزیں یعنی سب چیزوں کے بارے میں بتا دے گا یہاں پہ آپ کلک کر کے آئی کی چیٹ بھی کر سکتے ہیں ادروائز کونٹیک لیس میں جا کے آئی کے نمبر بھی گیون ہے آپ ان کونٹیک پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں یہ نیچے آئیں کہ آپ کونٹیک اس کا یہاں پہ ٹیب نظر آ رہی ہے مینیو آپ نے اس پہ کلک کرنے آپ کو نمبر شو ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد شروع کب سے ہو رہے ہیں 23 جون سے ہو رہے ہیں تو یہ سٹارٹ ہو چکے ہیں اور پچیس جولائی کو آپ کی لاز جلائی تک آپ اس میں سمیٹ یعنی اپنی فارمز کو سمیٹ کر سکتے ہیں پھر جو دوسرا سیشن ہوگا وہ ونٹر یعنی دسمبر میں ہوگا اس کا ٹیس کی ڈیٹ کیا ہوگی پندرہ دسمبر سے لے 21 22 دسمبر کے درمیان کوئی ایک ڈیٹ آپ کو دی جائے گی اس کے بعد 12 سپٹمبر کو آپ کا فارم سمیٹ ہونا شروع ہوں گے اور کب تک سمیٹ ہوتے رہیں گے 24 اکتوبر 2022 تک آپ سمیٹ کروا سکتے ہیں اگزیک ڈیٹ 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 شیٹ دیں گے اسی میں وہ آپ کے جو فون نمبر دیں گے اسی پر آپ کا میسیج جائے گا اگر سٹ یہ تھا تھوڑی سی کی انفرمیشن جس میں نے آپ سے شیئر کیا کیا اس کے لرننگ آٹکمز کی اور اپنا بہت بہت کیا رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں سب انفرمیشن جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو جلدی سب 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 سکتے ہیں سب ڈاکومنٹس یعنی جتنے بھی پی ڈی آئی ہیں اس میں وہ آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے لنک ڈال دیا ہے آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اللہ حافظ